ایک حرم اس میٹرو کے نیچے سیاسی طور پر دفل ہو جائیں گے نواز شریف نے چوالیس عرب کی خطیر اکن کے ساتھ یہ میٹرو آپ کو بنا کے دی جو اسلام آباد تک جاتی ہے اور جرمہ شہر کا صحیح معنوں میں نواز شریف نے عملی ثبوت دیا اور آج اس میٹرو کے اوپر بچے بھی جاتے ہیں تعلیم علم بھی جاتے ہیں مزدور بھی جاتے ہیں اسلام آباد کے ملازمین بھی جاتے ہیں یتیم اور بیوہ بھی جاتے ہیں وکیل بھی جاتے ہیں تازر بھی جاتے ہیں میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ پچھلے سات سال میٹرو بننے کے بعد جو حکومت آئی اس نے کیا کیا اس راولپنڈی شہر کے لیے میں یہاں پر نواز شریف کے منصوبے گنوانا شروع کروں تو شام پر جائے گی منصوبوں کی فہرست ختم نہیں ہوگی مگر جو لوگ اس کے بعد آئے انہوں نے کیا کیا نواز شریف نے تو راولپنڈی کے ذہین بچوں اور بچوں کے لیے لیپ ٹاپنڈ کو دیئے انہوں نے کیا دیا ماسوائے گالی گلوچ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اگر نواز شریف کو اللہ سالہ نے موقع دیا تو یہور میں جس طرح اورنج ٹرین بنی ہے پنڈی میں بلو ٹرین چلائیں گے اور اس ملک کے اس صوبے کے عوام کا مجھے آج بھی یاد ہے انیس سو ستانمے اٹھانمے میں پہلی ومن یونیورسٹی فاطمہ جنہ یونیورسٹی نواز شریف نے منائی یہاں پہ کارڈیالوجی اسپتال میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جانتا ہے کہ اس شخص نے جس کے نام حنیف عباسی ہے اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر شباز شریف صاحب دل کے امراض کا ستان ہونا چاہیے اور پھر زمین تلاش کی اور پھر یہاں پر امراض کا ستان بنا دل کے امراض کا جو آج ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شفاہیاب کرتا ہے کشمیر کے لوگ اور گلگت بلدستان کے لوگ کیپی کے لوگ یہاں پر اس ہسٹال میں آتے ہیں مفت عدلیات کا پورے پنجاب میں نواز شریف نے ہر ہسٹال کو مفت عدلیات بہائیہ کی مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ بہت سال گزر رہے میں نے پوچھا کہ یہاں پہ سیٹی سکین کی کیا پوچھیں ان کا حضر آپ کے سیٹی سکین یہاں نہیں ہے میں نے یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ میں نے ہوائی جہاز سے سیٹی سکین مگوایا راول پنڈی میں لگوایا میرے بذرگو بھائی اور بہنوں یہ وہ حکیر خدمات ہیں جو آپ کے شہر کے لیے نواز شریف نے آپ کی قدموں میں نشاور کی اور آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کیونکہ رنگ روڈ جو کہ راول پنڈی کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے وہ جلد انشاء اللہ اس کو مکمل کیا جائے گا اور تیس ارب رپے کے ساتھ پانی کا منصوبہ جو راول دیم اور خانپور ڈیم سے پانی اس کی جو تعداد ہے وہ دمل ہو جائے گی اسی طریقے سے سوئی گیس کے لیے اٹھارہ انچ کا پائپ اور یہ تیس ارب کا منصوبہ میں نے جب یہاں پر وزیع اعظم تھا اس کا فنڈز میں نے اس کی منظوری دی اور انشاء اللہ اب آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں دو مہینوں میں یہ آئی جو پی روڈ یہاں پر بجلی سے چننے والی بسے جنیں گی آپ کے لیے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مری میں جھیکہ گلی میں ہم نے جو لینڈز لائٹ تھی جو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی تھی اس کو الحمدللہ نواز شریف نے اس کی مرمت کی اور اس کو لینڈز لائٹ سے بے پنا نقصانات جو ہونے والے تھے اس کو بچایا یورولوجی سینٹر یہاں پر بنایا راولپنڈی میں گردو اور مسانے کے حلاج کے لیے نواز شریف نے راولپنڈی والوں کیا 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 خدمات آپ کی آپ کی بہتری کے لیے آپ کے بچوں کے لیے انجام نہیں دی یہ آج فروری کا اور پھر پنجاب ایڈوکیشن انڈاومن فنڈ پیف کے حوالے سے جو الحمدللہ اربع رفے کے تعلیمی مذہب جو پنجاب اور راولپنڈی کے بچوں اور بچوں گری دیئے گئے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں لاکھوں لیٹکوپس دواز شریف نے اس صوبے کے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کے ذہین بچوں کے لیے مگر ان کے ماں باپ کے پاس تعلیم کے مسائل نہیں تھے ان کو دیئے میں سمجھتا ہوں کہ آج اب آٹھ فروری کا موقع آن پڑا ہے آٹھ فروری کو فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے پاکستان کی خدمت کی کس نے پاکستان کے عوام کو دھوکا دیا میرے بزرگوں بھائی اور بہینوں آٹھ فروری کو ہیر پھیر کو نہیں آسی لیڈر نے کہا میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی آپ کے صوبہ کا معاہدہ کریں وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا وہاں پر موازلہ بھی ہوگا اور پتہ شل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہے اور آخری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے یہ خدمات کی جو مثالیں قائم کیے ہیں دن نواز جو خدمت کی عوام کے لیے منصوبہ کے اوپر جو نواز شریف نے تختیاں لگائیں دشمنوں کو یہ بات پسند نہ آئی انہوں نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ کیا کسی کو شیر سے شکایت ہے کہ وہ شیر شکار نہیں کر رہا آٹھ فروری آنے والی ہے تتہ چل جائے گا لگ پتہ جائے گا کہ شیر دھاڑے مارے گا انشاءاللہ سرگو بھائی اور بہنوں میں آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا کہ آٹھ فروری کو نواز شریف کو آپ اس کے شیروں کو شیر پر مہر لگا کر کامیاب کرائیں نواز شریف کو وزیراعظم پاکستان ایک مرتبہ پھر بنائیں اور میں اگر زندگی رہی تو میں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کے ایک خادم کی طرح راول پنڈی والو یہ میں راول پنڈی کو لہوڑ نہ بڑا دی تو میرا نام چواز شریف لئی ہے پاکستان نواز شریف